بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے حق میں مزید آوازیں بلان اہم سیاسی شخصیات کا اعلان پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ محسن نقوی پنجاب کے سرکاری سکولوں کی انتہائی قیمتی امارات اور سہولیات منبسند نیجی اداروں میں اپنی ذاتی جائدات سمجھ کر بانٹنے لگا آئین اور قانون نگران حکومت کو اس کی اجازت دیتا ہے نا افتیار اس ناجائز تعلیمی نجکاری کا نتیجہ لا محالہ فیسوں میں باری اضافہ ہوگا آج غریب بجلی اور گیس کے بل دینے سے کاثر ہیں وہ کل سرکاری سکولوں کی نجکاری کے بعد اپنے بچوں کے باری تعلیمی اخراجات کا بوجھ کیسے اٹھا پائیں گے سابق آئی جی پولیس ظلفکار احمد چیما نے کہا کہ ہمارے قومی زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تعلیم کو اہمیت اور اساتذہ کو عزت نہیں دی میں نے سروس کے دوران پولیس کو کسی بھی صورت میں اساتذہ پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر رکھا تھا جن افسران کے حکم پر اساتذہ کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے گھٹیا اور پست کردار کے لوگ ہیں پنجاب کے بعد وفاق کے ملازمین نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا سولہ اکتوبر دوہزار تئیس برو سنوار سے گیارہ بجے روزانہ کی بنیاد پر احتجاج جاری رحمان علی باجوہ سربرا پاک سیکٹریٹ ملازمین کور کمیٹی اسلامباد چیف کوارڈنیٹر آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا اگیگا فیڈرل پنجاب میں رحمان علی باجوہ اور دیگر قائدین کی گرفتاریوں کی برپور مضامت کرتا ہے پینشن اصلاحات نامنظور لیو ان کیشمنٹ کا کالا قانون نامنظور پنجاب حکومت کی طرف سے ملازمین کی ناجائز گرفتاریاں نامنظور من جانب پاک سیکٹریٹ ملازمین کور کمیٹی اسلامباد آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس اگیگا فیڈرل